ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کی ہے سکون دل ایک ایسی دولت ہے جو کسی فقیر کو بھی نصیب ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگتا ہے ہم یہ بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کسی شخص کو سکون دل کس چیز میں حاصل ہوگا کسی کو ریاضت میں ہوتا ہے کسی کو عبادت میں ہوتا ہے کسی کو مال و ذر میں سکون حاصل ہوتا ہے کسی کو خدمت خلق میں سکون حاصل ہوتا ہے شاعر نے عمر بھر سکون دل کی تلاش جاری رکھی مگر اسے سکون نصیب نہیں ہوا اس نے کہا کہ ہماری زندگی کی داستان بس یہ ہے کہ ہم سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑکتے رہے لیکن یہ نعمت ہمیں حاصل نہیں ہوئی اب دوسرا شیر دیکھئے کہ کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سنبھلا کیے ہر انسان کے ایک منزل ہوتی ہے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے انسان تگدو کرتا ہے کچھ لوگ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں کچھ لوگ منزل کو حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں جدو جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور آخرگار منزل کو پاہی لیتے ہیں شاعر مہین آسن جذبی کا بھی شمار ایسی بلند حمد اور بلند حوصلہ اشخاص میں ہوتا ہے کہ اس نے راہ منزل کو کاٹ دیا اور گرتے پڑتے سنبھلتے جدو جہد کرتے کوشش کرتے منزل کو پاہی لیا اسی لیو کہتا ہے کہ کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سنبھلا کیے یعنی ہر قدم پر اس کو ٹھوکر ملی مگر اس نے حمد نہیں آرہا اور آخرکار منزل کو پاہی لیا موسیقی 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 موسیقی